وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدًا وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَىٰ مَلَّا نَبِيَّ بَعْدًا وَأَمَّا بَعْدًا دینِ بھائیو یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اس مبارک مہینے کی بدردانی کرنا یہ حق کی ایمان والی کی ذمہ داری ہے اور اس کے بدردانی یہ ہے کہ ہم کس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا احتیمان کریں ترالی کا احتیمان کریں روزوں کی پابندی کریں اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو تشبیحات کی پابندی کریں لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور اس کے علاوہ دروش شریف اور جزباد کی پابندی کریں اور قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم حقیمات واضح ہو سور فاتحہ یعنی الحمدل شریف کو آتی ہی ہے تو کم سے کم بار بار اسی کو پڑھیں لیکن حدیث کرتا ہے کہ ایک دو مرتبہ الحمدل شریف پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابط اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے قرآن اخلاق جسے قلو اللہ کا حد کی صورت کہتے ہیں یہ بھی تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ تین مرتبہ قلو اللہ کی صورت پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابط اگر کوئی صاحب قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو کم سے کم یہ چھوٹی چھوٹی سورتوں کو یاد ہوتی ہیں تو بار بار ان کو ہی پڑھ لیا کریں کیونکہ ان کے پڑھنے سے آپ کے مرمونین کی اللہ مغفرت کرمائیں ان کے دراجات کو اللہ بلند کرمائیں آپ پڑھ کے یہ نیت کی ارادہ کر لیا کریں جو میں نے صورتیں پڑھی ہیں اللہ اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبالکہ کو پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئے تو جتنے مسلمان مرد اور عورت اس دنیا سے جا چکے سب جروں کو اس کا ثواب پہنچا دیں اور ہمارے گھر پڑھ یا آتم یا خاندان کے بڑے پڑھتے دادا دادی نانا نانی یا والدین یا بھائی بن جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ کی روح کو جس کا ثواب پہنچا ہے اس لیے کہ قبر ایک ایسی جگہ ہے کہ اس میں ہر ایمان والے کو جانا ہے اور وہاں پہ نظام کیا ہے جو چلا گیا اسی کو پتا ہے وہ کس حال میں ہماری آنکھ اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ قبر تو ہر دن آواز لگاتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں میں کیڑے مکڑوں کا گھر ہوں میں تاریخ اور اپنیری کوٹڑی ہوں اپنے ساتھ آمال لے گئے وہاں دولت یہ لائک یہ سب جیدنے دنیا کی زیبائش آرائش وہاں کام نہیں آئے گی وہاں تو آمال کی کرمسی کا ہوں جیسے ہمیں دنیا میں آمال کی ہوں گے اللہ تعالیٰ آمال کی بدولت قبل کا احساب ہی نظام کرتا ہے تو اس لئے ہمیں رمضان میں عبادات کا احتمام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا ہر قبل کا ایک وقت ایک سیزن ہوتا ہے قائد نہیں کوئی کام ایسا ہو جو برابر بارہ کے بارہ مہینی اس کا سیزن چلتا ہو ہر کام کا اور ہر قبل کا ایک سیزن ایک وقت ہے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نیتی کمانے کا ایک سیزن یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نفل نماز کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں اور فرض نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نماز کا ثواب سختر نماز کے برابر دیتے ہیں یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے اور اس سیزن ہے اگر اس مبارک اور مقدس مہینے میں بھی ہم یقفی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہ کر سکے تو بڑی محرومی کی بات ہے فضائے عمال کے اندر آپ حضرات میں بوایت سنی ہیں اور بارنا سنتے رہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف فرما ہو لیتا ہے یہ جو مسجد میں ہوتا ہے اس پر دہتے خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کو ممبر کہتا ہے تو آپ نے شریف پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین صحابہ وہاں موجود تھے صحابہ نے آپ علیہ السلام کی جب یہ نئے چیز دیکھی تیسری پہلے تو آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے صحابہ نے آپ علیہ السلام سے بریات کیا یا رسول اللہ آج سے پہلے تو آپ نے ایسا نہیں کیا آج ہم نے ایک نئے چیز دیکھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نبیمبر پر چڑھا تو حضرت جبرائید علیہ السلام میرے پاس آئے سنتے بڑے پرستے جن کا خان یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے پاس سے پیغامات اور روحیم نبیوں کے پاس لایا کرتے تھے ان کی ذمہ داری یہی تو پیغام علیہ السلام میں جبرائید علیہ السلام میرے پاس آئے اور آتا انہیں بہا کے حلاق تو وہ آدمی جس کے سامنے رمضان کا مہین آئے اور وہ جس کا احتمال بارت اس کے ساتھ نہ کر سکھا تو آپ میں آمین پر آمین پھر میں نے دوسری شریف اور قدم رکھا جبرائید علیہ السلام نے کہا کہ کہ حلاق وہ آدمی جس کے سامنے اس کے معباد دونوں یا کوئی ایک موجود نہ اور ان کے جنمت کر کے اپنے آپ کو جنمت کا مستحید نہ بارت اس لیے بات اور ہے وہ ذہن میں نہیں رہی البتہ مجھے اس لیے تعالیب سے بات بتانی ہے دوسری بات ہے کہ ماں باپ کتنی قیمتی بولت قرآن حقیم اللہ قرآن رب اللہ تعبد اللہ یا ہو بالوالدین احسانہ اللہ رب العزت والدین کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوط کا حکم پر آنے اللہ بات اہم کام یہ ہے کہ اکنے ماں بات کے ساتھ اچھا بٹا ہو دیا جائے اِنَّا اِبْلُغَ اِنَّا تَلْتِ بَرَ آَحَدُهُمَا اَوْ قِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ جب آپ ان دونوں کو جب دونوں سے کسی ایک کو بڑھا تکیمور کو پائیں آپ ان کے سامن اُفْ تَقُلْ لَهُمَا مَفْسَرِينِ کرام نِکھتے ہیں کہ عربی زبان میں اُفْ یہ سب سے نیچے رضے کا لفظ ہے موں موڑنے کہ تیبار اپنے زبان میں یہ سمجھ لیا کہ اگر معباد کسی کام کا حکم کر رہی ہیں تو ہم اپنے طرف سے ایسے بھی نہیں کرتے اتنا بڑا درجہ آج ہمیں جانے کتنے لاکر والیہ کرتے ہیں وَلَا تَنْحَرْهُمَا نَوْنَكُوَ جُڑْكَيْنَ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان کے ساتھ مرم روئے کے ساتھ باتشیت کرتا ہوں کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماباک کا پکا سکتا خدمت گزار ہماری عبادت ہم رمضان میں سال رات عبادت کریں دن بھر روضہ رکھیں قرآن کی تلاوت کریں ہم اپنی عبادتوں کے بل بوتے جنت میں نہیں جا سکتے اگر ہم سے ہمارے ماباک ناراض اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عبادتیں قرول ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماباک کی خدمت کریں اور ان کو اپنے سے راضی رکھیں مسئلہ تو یہاں پر چاہتا ہے کہ اگر والدین غیر مسلم ہیں اور بیٹر ایمان لے آیا تو ایمان والی بیٹر کے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ ان نے ماباک کی صحیح بات میں نافرمانی نہ کرے ان کی خدمت برابر کرتا رکھیں والدین کے حقوق اور ان کی خدمت کو بتانے کے لیے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ ایک مرتبعات میں اصلاف کرنایا کاش میں نماز کی نیت بانتا میری مان زندہ ہوتی اور میں نماز کی نیت بانتا اور نماز کی نیت باننے کے بعد ہم نے کہتی یا محمد یعنی مجھے آواز لگاتی میں ایک ازم نیت توڑ کے کہتا محمد جی کیا آباد میں میں حاضر باپ علیہ الصلاة والسلام اس بات سے ماباپ کی اہمیت بدلانا تھا اس لیے کہ ماباپ کی قدردانی کرنا یہ بہت ضروری ہے اگر یہ جاتے ہیں کہ کسان کا چلے کاروبار چلیں کمائیوں میں برکتیں ہوں گھروں میں برکتیں ہوں تو ضروری ہے کہ ماباپ کی خدمت کو ضروری سمجھیں پھر الگ سے کسی تعاویز کی کسی ضرورت نہیں ٹھیک چیزیں ہیں ہر انسان چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا سب کی چاہت اور تمنہ اور کوشش ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کے پیشے لگی ہوئی ہیں نمبر ایک جزت نمبر دو زندگی کا سکون اور نمبر ٹی مالداری ان تین کے علاوے انسان کسی چیز کے پیشے نہیں گا آپ کو گھوٹ کر کے دیشنے ہیں جزت زندگی کا سکون اور مالداری ان تین چیزوں کے لئے انسان محنت کر رہا ہے میرا نام اچھا ہو جائے میں شہرت والا ہو جاؤں میرا نباس اچھا ہو میرا گھر اچھا ہو حالانکہ جب انسان مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام ہی بنز دیا جاتا ہے کوئی انہوں کہتا ہے جب اللہ کا جنازہ اٹھالو بھر مجید اٹھاؤں مجید اٹھاؤں گئے مجید اٹھاؤں گئے کتنا بھی اچھا لباس ہو اس میں دنیا میں پیانا ہو لیکن کیا ہے کہ اس کے لباس کا نام بدل دے جاتا ہے اس کا کفن لے گا ہو گئی کفن کفن لے گا دنیا میں کیسے زندگی میں رہا ہو لیکن کیا ہوتا ہے وہی ایک قبر کا ٹھکانہ ملنا ہے وہی ایک نام ہے اس کے خوابن تو انسان دنیا میں تین چیزوں کے لئے میند کر رہا ہے عزت یہاں تک ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ عزت کیا چیز ہوتی ہے بڑھا تو جانتے بچے بھی جانتا ہے کہ ایک خود ساری بھیل ہو رہی ہو وہاں کوئی بچے کھڑا ہوا ہو اور آپ یہ بچے کو کھڑا کریں اس کو دھمکائیں اس کو وہاں سے بھگا جائیں تو گھر جاتے ہیں گھلی مسجد میں مولانا تھے وہ قبری باندھ رکھی تھی انہوں نے مجھے مسجد میں سے خیر دیا اور مجھے بہت دھمکایا اور باہر نکال گیا اگر وہ ہمارے راستی سے نکلے تو بچے نہیں جانتے ہیں عزت کیا چیز ہوتی ہے دوسری تھی زندگی کا سکون ہر انسان جو راہ دن کمانی پر طولہ ہوا ہے منشاہ یہی ہے کہ زندگی میں سکون آ جائے اور یہ سکون اور عزت دونوں ایسی چیزیں کسی دکان پر نہیں ملتی کسی معافیل میں نہیں اور اگر کہیں ملے تو کلو دو کلو خرید کے مجھے بھی لاکہ دے جائیں نہیں ملتی نہ عزت کہیں دکان پر ملتی اور نہ زندگی کا سکون ہے تیسری چیز ہے مالداری اور مال والا ہونے کے لئے انسان رات دن محنت کر رہا ہے تب ہمیں چاہتے ہیں کلو چیزیں ہمارے زندگی نہ جائیں ہمیں نصیب ہو جائیں تو اس کے لئے میں صرف دو کام کرنے ہوں گے دو کام ان دو کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہی ہے کہ ہم اپنے صرف اپنے ماباک کو راضی ہوں ان کی خدمت کریں اگر ماباک کسی غلط کام کا حکم کر رہے ہیں تو غلط کام میں ماباک کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن ایسا بھی نہیں ہے تو وہ دھمکائے جائے گا ان کو برا بھلا کہا جائے گا سنجیب بھی کے ساتھ کہا جائے گا جو آپ کام کر رہے ہیں کام شریعت کے حساب سے غلط ہے میں اس کو نہیں کر سکتا اگر وہ ناراض نہیں ہوں اس بات جو ہو جائیں سوئے کہ ماباک کی رضا ہندی کے لئے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جائے گا اگر آپ ان کے سامنے بلد آواز سے بولیں گے آپ مجھے ایسا کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں اس شریعت کے خلاف ہو جائے گا بلد آواز سے میں میں ارمی کے ساتھ کہنا جس چیز کا آپ حکم کر رہے ہیں اس شریعت کے حساب سے غلط ہے میں ایسا نہیں کر سکتا تو ماباک کی کتاب ان کی فرمو بنداری کرنے ہیں ان تیم چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے دوسری چیزیں ان تیم چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے قرآنی قرآن سے جڑنا قرآن کو مضبوطی سے تھانے رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خود پڑھنا قرآن کی جو بات مل جائے اس پر عمل کا پکا ارادہ کرنا اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی فکر کرنا قرآن پڑھنے پڑھانے والے جو ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے ان جگہوں سے اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے سے محبت اور تعلق رسنا ان سے محبت کرنے سے فائدت کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا قرآن پڑھنے پڑھانے والے سے محبت رکھیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارا حسن ہی کے ساتھ کرنا ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے ہمیں جہاں قرآن پڑھا پڑھا جاتا ہم تو قدر کرنی چاہیے اگر یہ جگہ نہ ہو تو پھڑ دیل کے لئے میں بھی سوچوں آج بھی سوچیں رمضان میں ترہی کون پڑھائے گا پھڑ دیل کے لئے آج بھی سوچیں میں بھی سوچوں اگر یہ مدرسین نہ ہو یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی لگام ہو یا ہمارے گام میں بچہ پیدا ہو کوتہ پیدا ہو نوازہ نوازی پیدا ہو ہم سوچیں اگر یہ نہ ہو جب بڑھاتے کوپر کو کونچ لے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا ہم سوچیں تو صحیح ہم سوچ نہیں کہ یہ ایسے ہی ہو دن سوچیں تو صحیح کہ ہمارے کان میں اجان کون پڑھے گا ہماری نماز کون پڑھائے گا تو ہم ان چیزوں کی ضرورت عالموں کی قدر کریں حافظوں کی قدر کریں جہاں قرآن پڑھا پڑھا جاتا ہے اگر آپ کچھ نہیں بھی دے سکتے تو محبت سے سلام دو اور مسافہ کرنے تو قرآن پڑھنے والا فائدہ پڑھنے والا بچہ ایک چھوٹی سی بات بتایا کہ اپنے بات ختم کر رہا ہے آپ کو سمجھ میں آجائے گا اس سے محبت کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے بہت بڑے عالم ہیں تو حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بات میں چار پانچ مسکی صاحب آئے کہ حضرت آپ ہارے گھر چاہئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سب بھائی بھائی ہیں یہ بولانہ ہیں یہ مفتی صاحب ہیں تو حضرت فرمانہ میں نے سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے والد صاحب کوئی بڑے عالم ہوں گے جن کے گھر میں اللہ نے اتنے بیٹے یہ حافظ اور عالم اور مفتی بنا دیئے ہیں تو گھر پہنچیں ان کے والد صاحب ایک عام آدمی تھے تقریباً ناظرہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے تقریباً تو ان کے والد صاحب کو مطلعایا کہ ملانہ یہ جو سب بچے ہمارے حافظ اور عالم ہیں میرے گھر میں چودہ بچے حافظ اور عالم اور مفتی ہیں کوتے وغیرہ لگا کے تو اس کے پیچھے خاص بات تو اگر متوجہ ہوئے تو بھائی اتنے گھر میں عالم اور بات ایک عام آدمی کیا بجا ہوتا تھے بطلایا کہ ان کے جو دادہ تھے وہ سبزی بیچاتے تھے اور گاؤں میں ایک چھیہ لگایا کرتے تھے وہ سبزی بیچتے تھے پھر ان کو جہان میں بات آئی بھائی کئی مسجدوں نے بات سنی کہ بھائی ان سے محبت رکھنے چاہیے فرمیوان حسین کی خدر کرنے چاہیے ان کا حضرام کرنا چاہیے تو ان اپنے ٹھیڑا اور اپنے دکان وہاں سے اٹھا کے مدرسی گیٹ کے سامنے لگایا حالانکہ وہاں بسٹی بھی نہیں تھی مدرسہ بسٹی سے کچھ الگ ہو تھا ایک اپنے دکان وہاں لگا لی اور جب کوئی سبزی کے لیے آتا تو وہ یہ کرتے ہیں سبزی اس کو دے لیتے ہیں سبزی تولتے ہوئے اگر کوئی تال بہل کوئی بچہ مدرسی گیٹ سے باہر نکلتا تو سبزی تولتے ہیں اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو بلاتے سر پہ ہاتھ پیرتے ہیں بیٹے تم کتنے اچھے ہو اللہ نے تمہیں قرآن سیکھنے کیلئے تمہیں چھونا ہے کیا اچھا ہوتا ہے کیا اچھا ہوتا ہے یہ تمہنے شروع دل میں ہوتا اور انہیں سبزی بیشتے رہتے ہیں اگر تمہیں فرمائے کبھی بھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ ترازی سبزی تولتے تھے تو بچوں کو دیکھتے دیکھتے ان کے ہاتھ سے ترازی چھوڑ جاتی ہیں اب اس محبت اور اس لگاؤ پس اللہ اللہ نے دنیا میں یہ دیا کہ ان کی نسل میں چودہ بچے حافظ عالم اور مفتی پیدا ہوتے ہیں تو قیامت کے لئے اللہ تعالیٰ حافظوں کے سپارش قبول فرمائے عالم تو بڑی چیز ہوتی ہے حافظوں کے سپارش قبول فرمائے اور ایک حافظ اپنے ساتھ کم سے کم اپنے گھر والوں ہو دس ایسے آدمیوں کو جنرت میں لے تھی جائے ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے جہنم کا اعلان ہوتی ہے اللہ ہم سب کو جنرت میں جانا رصیب فرمائے اور ہمارے بچوں گھر اللہ تعالیٰ تو اس لئے درخواست ہے کہ رمضان کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کریں اب آپ میں سے افسر یہاں بڑیو برکے بیٹھے ہیں والدین نہیں ہوں گے جو کچھ بیٹھے ان کے والدین ہوں گے اب آپ کو کہہ سکتے ہمارے والدین کو نہیں رہے ہوں کیا یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے جو اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھنے والد ہیں اگر وہ موجود ہوں یہ اپنے چچا گران موجود ہوں تو کبھی کبھی ان کی خیر خیریت معلوم کر لیا کریں کبھی کبھی خود گھر گھر ان کے پاس بیٹھ جائے کریں اگر وہ بھی نہیں ہیں تو کبھی کبھی ان کی قبر پر چلے جائے کرو اپنے والدین کی اور یہ کچھ آپ سے آ کر پڑھ کے آ جائے کریں اور ان کے لئے اپنے گھر میں یا مسیح میں جہاں بھی آپ کو موقع لگے کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کی روپ و سواب پہنچا جیا کرو موسیقی